اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گویل تو یہ ویڈیو خصوصی کائٹ لورز کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ ہسٹری آف کائٹ فلائنگ کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں گے کیا پتنگ بازی کو جنگوں کے اندر بھی استعمال کیا جاتا تھا اور پتنگ بازی کا استعمال گڑے اڑانے کی لاوہ کین چیزوں میں کیا جاتا تھا یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے اندر بتائیں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور جو چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے انفرمیٹیو ویڈیو ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پتنگ بازی کا ابتداء کہاں سے ہوا تھا پتنگ بازی کی بہت شاندار اور طویل ہسٹری ہے تقریباً دو ہزار سال پہلے کائٹ فلائنگ کی ابتداء چائنہ کے اندر ہوئی تھی ابتدائی دور میں پتنگوں کو صرف تفری کے لیے ہی نہیں بلکہ فوجی سگنلنگ مطلب کہ جنگوں کے دوران کسی بھی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اگر اپنے کسی ساتھی کو پیغام یا کوئی چیز بھیجنی ہوتی تھی اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمیونیکیشن کے لیے اور ہوا کی سپیڈ کو میر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اب دیکھیں گے کہ پتنگ بازی سب کونٹیننٹ کے اندر کیسے آئی برسگیر کے اندر یہ چیز تجارتی راستوں اور ثقافتی کلچر کے تھوڑ آئی اور یہاں کے لوگ نے اس چیز کو بہت پسند کیا مغلیہ دور کی پتنگ کی تصویروں سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ مغلیہ بادشاہ بھی اس چیز کا شوک کرتے تھے اور پتنگ بازی کو پسند کرتے تھے مغل بادشاہوں میں سے اکبر اور جانگیر پتنگ بازی کے مقابلوں سے لطف اندوز ہوتے تھے برسگیر کی پارٹیشن کے بعد یہ تہوار پاکستان اور انڈیا کے اندر منایا جانے لگا خصوصاً یہ تہوار پنجاب کے اندر منایا جاتا ہے بسند کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی یوم ازادی اور مکر سکرانت جیسے ایونٹس کے اوپر بھی کی جانے لگی مکر سکرانتی انڈیا کے ایک ایونٹ ہے اس کے اندر لوگ پتنگوں کا شوک کرتے ہیں جیسے لوڑی پہ کرتے ہیں یہ دونوں ایونٹ انڈیا کے ہیں پاکستان کے اندر جشن ازادی کے اوپر اور بسند جیسے ایونٹ کے اوپر لوگ پتنگ بازی کرنے کا شوک رکھتے ہیں لوگوں کی دلچسپی بڑھنے کی وجہ سے مختلف تہواروں کے اوپر پتنگ بازی کی جانے لگی پنجاب میں بہار کی آمد پر لوگ بسند کا تہوار منانے لگے اس تہوار پر ہر عمر کے لوگ چھتوں پر اکٹھے ہوتے اور رنگ برنگی پتنگیں اڑاتے انفورچنیٹری اب پاکستان کے اندر یہ ایونٹ بین ہو گیا لیکن اگر ہم لوگ بیس سال پیچھے جائیں تو یہ ایونٹ لوگوں کے اندر باہمی تعلقات اور بہت سی چیزوں کو بھارتا تھا لوگ کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے شگل ملا ہوتا تھا اور ایک ایونٹ ایسا منقض کیا جاتا تھا جس میں تمام لوگ مزین ہوتے اور اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارتے مزے مزے کے کھانے بنائی جاتے اور پتنگ بازی کے دوستانہ مقابلے کیے جاتے تھے اور آسمان پہ یہ بہت ہی اچھا منظر دکھائی دیتا تھا پنجاب میں لہور شہر کے اندر پتنگ بازی کو سب سے زیادہ روج ملا پتنگ بازی لہور شہر کا ایک سکافتی کلچر بن چکا تھا تمام لوگ لہور شہر کو پریفر کرتے تھے کہ ہم لوگ بسند پہ لہور کے اندر جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ بسند کو انجوائے کریں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس تہوار کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے اندر تیز بھرنے والی ڈور پٹا دھاگا اور بہت سی ایسی چیزیں تھی جو کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی تھی جن کی وجہ سے حکومت نے اس چیز کو کر دیا بین دوہزار چار کے بعد پاکستان کے اندر پتنگ بازی کے اوپر پبندی لگا دی گئی اور اب تک یہ پبندی لگی ہوئی ہے موجودہ دور کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آنے کی وجہ سے اس چیز کے اوپر پبندی اور بڑھا دی گئی لیکن ابھی بھی پتنگ باز شوقین جب بھی بہار آتی ہے دل میں یہی تمند یہ پھرتے ہیں کہ کاش اس دفعہ حکومت اجازت دے دے اور ہم لوگ اپنا شوق ایک دفعہ دل کھول کے پورا کر لیں لیکن فیلحال اس چیز کی کوئی امید نظر نہیں آتی بہت سے لوگ اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے داگے بنائے جائیں جو لوگوں کی زندگیاں تباہ نہ کریں اور ایسے ایونٹس منقید کیے جا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کی عام دورفت کم ہو ایسی چیزیں منقید کر کے یہ چیز بڑھائی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل اس چیز پر نہیں آیا کہ ہم لوگ کائٹ لورز کے لیے کوئی کشکبری لائیں ہم لوگ اس چیز کی تمنہ کرتے ہیں امید ہے ہمیں اس چیز کی کہ پاکستان کے اندر سیف کائٹ فلائنگ ہو اور کسی بندے کا نقصان نہ ہو آپ لوگ نے پوری ویڈیو دیکھی آپ لوگوں کو مزا ضرور آیا ہوگا جو کائٹ لورز ہیں ان کو تو مزا آیا ہوگا کائنڈلی کائنڈلی اگر آپ کو مزا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور اس ویڈیو کا لائک ایم ہم لوگ رکھتے ہیں پائف ہنڈرڈ لائکس کا آپ لوگ پائف ہنڈرڈ لائکس تو ایسے کروا سکتے ہو یار بہت محنت لگی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں کیونکہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ کمبائن کرنا بہت مشکل ہے تو کائنڈلی ضرور آپ اس ویڈیو پر اپنا پیار دکھائیے گا اگر ویڈیو اشی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ